کہاں جائیں علاج کہاں سے کروائیں شیخزت ہسپتال کی لیتھو ٹروپسی مشین خراب گردوں میں پتھری کے مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں لواہکین اپنے پیاروں کو مہنگے لیبارٹریز اور کلینکس لے جانے پر مجبور سہر کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ شہباز حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نکاب ہو گیا ماں بچہ سہت پروگرام میں ایک سو دس کروڑ روپے کی خرد بلد کا انکشاف عدویات کی پراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا عام دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا اول پاکستان حج فورم اسوسییشن سستہ حج پیکج لے آئی حکومتی پیکج سے ایک سٹھ ہزار کم لینے کا اعلان کر دیا اسوسییشن تین لاکھ پچتر ہزار میں حج کرائے گی حکومت چار لاکھ چھتی سزار روپے وصول کر رہی ہیں حکومت کی حج پولیسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائی گئی حج فورم اسوسییشن کے صدر آدل بٹ کی گفتگو سپریم کورٹ کے حکوم پر زلعی انتظامیہ انیکشن لیز والے چوبیس پیٹرل پمپ سیل کر دیے گئے پمپ مالکان کو پیٹرل پمپ پر لگی اپنی منکولہ آشیاں اتارنے کی ہدایت پیٹرل پمپ پر پیٹرل بند ہونے کی تحریر کے بینرز لگا دیے گئے سیل پیٹرل پمپ کی پندرہ اپریل کو نیلامی کروائی جائے گی ڈی سی لاہور مچھلی منڈی کی منتقلی کا حتمی پیسرار ریم مارکٹ بھی شفٹ کی جائے گی سجاوزات گرانے کی منظوری پانچ منڈیوں پیٹرل پمپ اور بلڈنگز کے نقشہ جات منظور ڈیپٹری کمیشنر سالحہ سعید کی زیر صدارت جلاس میں بڑے فیصلے پرائز کنٹرول شادی بیاء ایکٹ پر عمل درامت اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ شہریوں نے مچھلی منڈی کی منتقلی کے فیصلے کو خشائند کرار دے دیا مچھلی منڈی باہر ہونی چاہیے پھر اس بات سے کر کے جو مچھلی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت گاند پڑتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہے ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہے کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں جناب یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں وزیراعلا پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دہانی مشیر وزیراعظم نعیم الحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں افواہ دم توڑ گئی اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چودری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چودری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان ملکی اہم ضرورت ہیں ہم نے اکٹھے چلنے کا اہد کیا ہوا ہے اکٹھے چلیں گے نیب کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی اتحاد بیورو تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفادمے نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیب میں اسلاحات پر تیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربرا پی اے سی بنانا پڑا مشریر وزیراعظم نعیم الحق کی میڈیا سے گفتگو سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ سے بلال نامی نوجوان کی ہلاکت لوہیکین کا لاش مغلپورا چاک میں رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بلال نامی نوجوان کو اس گزشتہ روز سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا بجلی چوروں کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ، بلنگ اور بل جمع کرنے کا افتیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سپارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلین کو حکمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیز کو اقدامات کرنے کا حکوم آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع بجٹ کے لیے محکموں سے تجاویز طلب ارکان اسمبلی کو بھی آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز بجوانے کی ہدایت حکومتی ارکان آئندہ مالی سال کے لیے دس کروڑ روپے مالیت کے ترکیاتی سکیمیں پی این ڈی میں جمع کرانے کی ہدایت تجاویز مانگنی کا مقصد بجٹ کی خدوکال کو واضح کرنا ہے پنجاب حکومت جامعہ نئیمیہ کے زیر تمام تحافظ ناموسے رسالت سیمینار ڈاکٹر راقیب نئیمی چیئرمن کلمسالک بورڈ مولانا آسیم مخدوم تحافظ ناموسے رسالت محاس کے صدر رضا مصطفیٰ نقشبندی علامہ نسیر الدین چشتی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کی شرکت ڈاکٹر راقیب نئیمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا پنجاب پولیس میں افسران کی اکھار پچھار سلیمان احمد سلطان برانہ دی آئی جی ٹریننگ تائینات محمد انام گنی ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب مکر پیاز احمد دیو کو ایڈیشنل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب لگا دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی چھرا شاہ جمال موڑ پر کا روائی ستارہ کولیکشن سینٹر کے گودام پر چھاپا کروڑوں پے کا سوفو اور پردے کا سمگل شدہ کپڑا ضبط کر لیا گیا تبدیلی سرکار میں بھی عوام کا برا حال کھلے کٹر سیوریج کا تباہ حال نظام دروگا والا کا محلہ بابا نور شاہ مسائل کا گھڑ بن گیا رہاشی عذیت میں مبتلا کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر جنہ کولونی کے علاقے میں بھی مسائل کی بھرمار سیوریج کا پانی گلیوں میں داخل مکین بیمار ہونے لگے پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مسالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ خاتم نہیں کریں گے چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایس ایل پور میں پینتالیس غیر ملکی کھلاڑی شامل کریں گے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا وسیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا انگلینڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان ترجی ہے گوارنن ہاؤس کلچرل سینٹر بنے گا وزیریازم کے مشیر نئی ملحق کا اعلان اجاز چودری کے ہمراہ سید چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد فیملیز کے ہمراہ سید سے لطفندوز ہوتی رہیں جلانی پارک میں فوڈ فیسٹیول کا رنگا رنگ میلا دیسی چائنیز سب بھی ایک جگہ پر موجود بچہ پارٹی کی بھی موج مستی شہریوں کی بڑی تعداد پارک میں امرڈ آئی پی سی ہٹیل میں پاکستان اکیڈمی اور فیملی پیزیشنز کی تین روزہ کانفرنس اقتطام پذیر شرکہ کو علاق سے متعلق جدید معلومات پر اہم کی گئیں معروف خطات مصور اور شائر سادقین کی 32 برسی خطاتی پینٹنگز اور ان کے زیر استعمال اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائے محولیات زرطاز گل نے بھی نمائش دیکھی کہا جائب گھر سے تاریخ ملتی ہے لوگوں کو ٹکٹ خرید کر آنا چاہیے جو قوم تاریخ اور کلچر بھول جاتی ہے وہ بے زبان ہو جاتی ہیں اور لاہور پولو کلپ کے زیرے تمام ہونڈا پولو کپ ماسٹر پینٹنگز بلیک نے گرین کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا شہریوں کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تصیم کیے گئے موسیقی موسیقی